ایک بھائی نے ہور سے متعلق سوال بھیجا ہے کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ہور کے سر پر جو ڈپٹا ہوگا وہ دنیا اور دنیا کی ہر شئے سے بہتر ہوگا ہر چیز سے بہتر ہوگا تو مطلب دنیا میں تو ہر لذت ہے ہر خواہش ہے اور ہر خوبصورتی موجود ہے تو کیا اس کے سر کا ڈپٹا اس دنیا کی ہر شئے سے اس دنیا کی لذت سے ہر شئے سے زیادہ حسین ہوگا تو یعنی صرف اس کے ڈپٹے سے دنیا سے بھی زیادہ شہوت یا لذت حاصل ہوگی کا کیا معنی ہے لیکن احادیث مبارکہ میں ایسی بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے جو اپنی شان کے اعتبار سے اپنی خالصیت کے اعتبار سے اپنی پیورٹی کے اعتبار سے ایک سے دوسری بہتر چیز ہوگا اور دنیا اور اس کی ہر شئے تو ختم ہو جائے گی دنیا اور اس کی ہر شئے پرفیکٹ تو نہیں ہے اس میں امپرفیکشنز ہیں اس لیے تو یہ دار العمل ہے دار الامتحان ہے ٹیسٹ کی جگہ ہے اور یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا اور جنت کی ہر شئے پرفیکشن میں ہے جنت کی ہر شئے ہمیشہ رہنے والی جنت کی ہر شئے حسن و جمال کے آلہ ترین میار پر ہے اور پھر اس میں اضافہ بھی ہوگا دنیا میں جو چیزیں ہمیں خوبصورت لگتی ہیں وہ ہمیں خوبصورت اس لیے لگتی ہیں کیونکہ ہم نے اس سے بہتر نہیں دیکھا جب ہم اس سے بہتر دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ چیز اتنی خوبصورت نہیں لگتا ایک انسان نے ساری زندگی میں کیسیوں کی گھڑی دیکھی ہو تو کیسیوں کی جو سب سے آلہ ترین گھڑی ہوگی اس کی نظر میں وہی سب سے اچھی گھڑی ہوگی لیکن جب وہ رولیکس دیکھے گا تو پھر وہ کیسیوں نہیں خریدے گا پھر وہ دیکھے گا کہ بھائی رولیکس کی سب سے اچھی گھڑی کونسی ہے سمجھا رہیے بات آپ تو جو بخاری شریف کی روایت ہے اور پھر مسنتی امام احمد میں بھی روایت آتی ہے کہ صبح کی ایک گھڑی یا شام کی ایک گھڑی اللہ کے راستے میں گزار دینا دنیا اور اس کی ہر شہ سے بہتر ہے تو دیکھیں نا اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک موازنہ یہ بھی تو کیا نا کہ دنیا کی تمام چیزیں ایک طرف اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق سراسر دنیا سے ہے دنیا کی شادہ بھی دنیا کی سہرابی دنیا میں کسی چیز کا آپ کے دل کو لبھانا ٹھیک ہے وہ دنیاوی اعتبار سے روحانی اعتبار سے یہاں بات نہیں ہو رہی یہاں صرف دنیاوی اعتبار سے بات ہو رہی ہے پیسے ریل پیل بہترین گاڑیاں بہترین بنگلے بیسٹ لوکنگ کلر اینیتھنگ دیٹ پلیزز یور آئیز ہر شہ جو آپ کو اچھی لگتی ہے اس شہ کا آخرت کے معاملہ تو چھوڑے اللہ کے لیے کیے گئے ایک کام کا ایک لمحہ اس ہر شہ سے بہتر ہے جو اس دنیا میں پھر فرمایا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنت میں تمہاری ایک کمان اس کا فاصلہ دنیا اور اس کی ہر شہ سے زیادہ قیمتی ہے پہلے کیا فرمایا تھا بہتر ہے گھڑی یہاں پر ایک گھڑی گزارنا اللہ کے لیے بہتر ہے دنیا کی ہر شہ سے پھر فرمایا کہ جنت میں اب جگہ چینج کرتی سمجھاری بات اسی روایت میں اب جگہ چینج ہوگی اب جنت کی بات ہو رہی ہے جنت میں ایک کمان کا فاصلہ دنیا اور اس کی ہر شہ سے زیادہ قیمتی ہے تو کیونکہ زمین کی قیمت ہوتی ہے تو ساری دنیا ایک طرف جنت میں ایک کمان کی جگہ ایک طرف اب آپ کہیں گے کہ سر کمان کا لفظ کیوں آیا ہے حدیث میں کمان کا لفظ اس لیے آیا ہے حدیث میں کہ پرانے زمانے میں جب عرب ٹریول کیا کرتے تھے تو جو ان کا ٹریڈ راؤٹ ہوتا تھا اس پہ رکنے کی جگہ ہوتی تھی جہاں پہ وہ قیام کرتے تو اگر کوئی آدمی کوئی جگہ گھیرنا چاہتا تو وہاں اپنی کمان رکھ دیتا یہ بتانے کے لیے کہ اس کے بعد کوئی آدمی وہاں پہنچے تو اس کو پتا ہو کہ یہ جگہ لی جا چکی ہے اب آپ ہوتلوں میں اور موٹلوں میں جب رات کو رکھتے ہو کہیں سفر کر رہے ہو تو وہ آپ کو چابی دے دیتے ہیں وہ چابی دے دیتے ہیں اور پھر سسٹم میں انٹری ہو جاتی ہے کہ this room is occupied تو پھر وہ room جو ہے وہ سسٹم میں سے occupied room میں آ جاتا ہے اور unoccupied room کی list میں سے نکل جاتا ہے تو زمانے میں جگہ occupy کیا جاتا تھا کمان رکھتا تو کمان یا پھر اگر سواری والا آدمی ہو تو وہ کوڑا رکھتا تھا ہنٹر جس کو آپ کے تو ایک کمان جتنی جگہ سمیٹتی ہے کتنی جگہ سمیٹ لیتی ہو کہ یہ کمان تین فٹ چار فٹ اس سے زیادہ تو نہیں سمیٹ سکتی نا اتنی چھوٹی سی جگہ جنت میں اگر مل جائے تو دنیا اور اس کی ہر شہ سے کیا ہے قیمتی ہے اب آجائے تیسری بات پر اب بات ہو جائے جنت میں رہنے والوں کی تو فرمایا کہ اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت امراتم من نسائی اہلی الجنہ جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت تو اس میں ہور بھی شامل ہے اور وہ جنتی عورت بھی شامل ہے جو دنیا میں نیک کام کرتی رہی اللہ کی بندی جو جنت کی مستحق ٹھہرے گی تو کہا جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو تمام زمین کو روشن کر دے یہ اس کے حسن و جمال کا عالم ہے تم اپنی ان آنکھوں سے اس کا حسن و جمال دیکھ بھی نہیں سکتے تم تو سورج نہیں دیکھ سکتے تو اس کا حسن و جمال کیا دیکھو گے جو اگر جھانک لے تو ساری زمین کو روشن کر دے سبحان اللہ یہ وہ باتیں ہیں جو میری آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ سمجھ میں آئی نہیں سکتی کیونکہ ہماری عقل جو ہے وہ بس اتنا ہی سوچتی اور دیکھتی ہے جتنا اس کا ایکسپوجر ہے اگر اس نے کبھی سورج نہ دیکھا ہو تو اس سورج کو ویجن نہیں کر سکتی سمجھا رہی بات تو اب اس حسن و جمال کو حضور نے بیان فرمایا اور کہا کہ صرف اسی پر نہیں اکتفا اسی پر نہیں رک رہا اور روح زمین کو مغتر کر دے یعنی اس کے بدن میں ایسی خوشبو ہے جو جنت کی خوشبو ہے جو اگر صرف جھانک لے تو اس کے جھانکنے سے جتنا حصہ اس کے جسم کا ظاہر ہوگا اتنی خوشبو بس نکلے گی نا زمین اور اس کی ہر شئے کو روشن بھی کر دے اور خوشبو سے بھر دے اور سنو یہ تو اس کے حسن و جمال کا عالم ہے سنو اس کے لباس کا عالم کیا ہے کیونکہ اس کا لباس بھی تو کہاں کا ہے جنت کا ہے اور جنت کی ہر شئے دنیا کی ہر شئے سے کیا ہے بہتر بھی ہے قیمتی بھی ہے افضل بھی ہے ہمیشہ رہنے والی بھی ہے تو فرمائے اس کے سر کا ڈپٹا جو ہے علی راسیہ جو اس کے سر پر ڈپٹا ہوتا ہے وہ دنیا اور اس کی ہر شئے سے زیادہ کیا ہے قیمتی ہے تو یہاں پہ موازنہ قیمت کا کیا گیا کہ اگر تم قیمت میں تولتے ہو اشیاء تو قیمت میں لیکھی جاتی ہیں جہاں بات ہو جنتی کی تو اس کے حسن و جمال کی بات ہوئی جہاں بات ہوئی زمین کی جہاں بات ہوئی اشیاء کی چیزوں کی تو وہاں قیمت کی بات ہوئی تو جنت کا ایک ٹکڑا دنیا اور اس کی ہر شئے سے زیادہ افضل ہے اور عورت کے سر کا ڈپٹا دنیا اور اس کی ہر شئے سے زیادہ قیمتی ہے زمین کا ایک ٹکڑا جنت کا دنیا اور اس کی ہر شئے سے زیادہ کیا قیمتی ہے اس کی قیمت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتا ساری دنیا اور اس کی ہر شئے ایک طرف جنت کے جنتی عورت کا ڈپٹا ایک طرف سمجھا رہیے بات آپ کو اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ چیز کتنی زیادہ قیمتی کتنی زیادہ حسن و جمال میں اپنے مقام پہ ایسی پہنچی ہوئی ہے جس کو تمہاری عقل یہاں رہ کے اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ بخاری شریف کی اور مسند امام احمد کی یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی مربیات میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک اس پر بندہ یہی کہتا ہے کیا کہتا ہے سبحان اللہ اور وہ جنتی حور کا حسن و جمال تو سبحان اللہ مسند امام احمد میں ایک روایت آتی اور صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے کہ جنتی اپنے چہرے کو اس حور یا جنتی عورت کے رخصار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف شفاف دیکھے گا عورت اس کی ریفلیکشن ہوگی یہاں دونوں شامل ہیں وہ حور بھی شامل ہے اور وہ عورت جو دنیا سے جنت میں داخل ہوگی جسے جنت کے مطابق بنایا جائے گا حور سے افضل ہوگی اور پھر فرمایا اسی روایت میں اور اس کے لباس کا ایک ادنا موتی اتنا خوبصورت ہے کہ وہ مشرق و مغرب کے درمیانی حصے کو روشن کر سکتا ہے اور اس عورت پر کئی پوشاکیں ہوں گی مگر پھر بھی ان پوشاکوں سے نگاہ گزر جائے گی اب اس کو آپ کمپریہنڈ نہیں کر سکتے اس دنیا میں رہتے ہوئے کیونکہ دنیا میں انسان ایسا کر ہی نہیں سکتا نہ انسان کے پاس ایسی کوئی آنکھیں ہیں تو اسی لیے کہنے کا کیا مقصد ہے یہاں پہ کہ حدیث مبارکہ میں شہوت اور لذت کی بات نہیں قیمت کی بات ہے جہاں اس کے ڈپٹے کا ذکر ہے اور جہاں اس کے حسن و جمال کا ذکر ہے وہاں حسن و جمال کا ذکر ہے جہاں زمین کا ذکر ہے وہاں قیمت کا ذکر ہے تو اس کے اندر شہوت اور لذت کی بات نہیں ہے اس کی امپورٹنس کی بات ہے اس کی ویلیو کی بات ہے تاکہ آپ یہ کمپریہنڈ کریں یا انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ کوئی اہمی چیز نہیں ہے کوئی کوئی معمولی شہ نہ سمجھنا تو جب وہ شئے معمولی نہیں ہے تو کیا اس کا حصول معمولی ہوگا جب کوئی چیز قدر و منزلت والی ہوتی ہے ویلیویبل ہوتی ہے تو اس کی محنت بھی تو ویسی ہوتی ہے اب ہر ایک کو تو اچھی اچھی ٹاپ نوچ آئی وی لیگ ٹائپ یونیورسٹیز میں داخلہ نہیں مل جاتا اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے کوئی مقام بنانا پڑتا ہے تو وہ آپ کو ایکسپٹ کرتے ہیں میں اس مثال سے سمجھا رہا ہوں تو اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے نعمدوں کا ذکر کیا کہ ان کے حصول کے لئے محنت کرو تو آپ کا جو سوال تھا وہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اس کا جواب کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ